اسلام علیکم وی ٹاک کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیج احمد دوستوں پاکستانی قوم اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سنہری موقع ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کے قیمتیں نہ ہونے کے برابر لاسکتے ہیں وہ کونسا موقع ہے اور کیا ہے اور گاڑیوں کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب اور بہت جل گاڑیوں کے قیمتیں پاکستان میں کم ہو جائیں گی اس سب پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل وی ٹاک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی انٹرسنگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستوں پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری میں راج کرنے والی مافیا جنہیں ہم بگ تھری کا نام دیتے ہیں اس میں ٹویوٹا ہونڈا اور سزوکی شامل ہیں اس بگ تھری مافیا نے پاکستان نے اپنی پروڈکشن کا بند کر دی ہے جبکہ کار کمپنیز کس طرح پاکستانی کون کو بے وکوب بنا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم اپنی ایک ویڈیو میں بات کر سکے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا دوستوں بگ تھری مافیا نے گاڑیوں کی پروڈکشن بند کرنے کا جواز ٹیکسس میں بیجا اضافے کو بنایا ہے جبکہ درحقیقت وجہ کچھ یوں ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے بگ تھری کی نیت کو بھانتے ہوئے کافی جدو جہد کے بعد غیر ملکی کار کمپنی کو عمادہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے پلانٹ لگائیں اور عمران خان صاحب نے پرپوزل کی دیا ہے جس میں چائنیز، ملیشن اور جیپسیز کمپنیوں نے رضا مندی ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان نے اپنا پلانٹ لگائیں گی جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ملیشن کمپنی نے پاکستان میں اپنا پلانٹ لگانا شروع کر دیا ہے عمران خان صاحب کے اس اقدام کے بعد بگ تھری مافیا کوئی بات کا ڈر ہے کہ نئی کمپنیز کے آنے کے بعد ان کی چور بزاری ختم ہو جائے گی بگ تھری یعنی کہ اگر بات کریں ہونڈا، ٹوئیٹا اور سزوگی کی تو ان کی گاڑیاں ہیں کیا؟ ان کی گاڑیاں ایک دم کچرا ہیں جو کہ بلکل گھٹیا گولیٹی کی ہوتی ہیں پر ان کی کیمر بہت زیادہ وصول کرتے ہیں دوستو یہ بگ تھری کمپنی اپنی ایک ایک گاڑی پر تین سے پانچ لاکھ رپے کا منافع وصول کرتی ہیں اپنے اسی منافع کو برقرار رکھنے کے لیے اس بگ تھری مافیا نے ایمپورٹی گاڑیوں کا حصول پاکستان میں بہت مشکل بنا دیا ہے جبکہ باہر ممالک سے ایمپورٹ کی جانے والی گاڑیاں ان کی گاڑیوں کے نسبت لاکھ درجے اچھی ہوتی ہیں آپ ان کمپنیز کی چوربتاری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سزوکی کی ایک گاڑی ویگن آر ویگن آر گاڑی جبکہ لانچ ہی تھی تو اس کی قیمت آٹھ لاکھ رپے پاکستانی تھی اور یہ بیکار ترین کار جو کہ اپنی کار کردگی اور سیکیورٹی فیچرز نہ ہونے کی وجہ سے فلاب ہو گئی تھی سزوکی نے بڑی چلاکی سے اس کی قیمت آٹھ لاکھ سے پندرہ لاکھ روپے عدی پہلے اس کی قیمت آٹھ لاکھ روپے پہنچا دی پہلے اس کی قیمت آٹھ لاکھ روپے وسوس کی جاری تھی تو وہی قریم اور عبر میں اس کو لگانے کے بعد ہوتی چلاکی سے انہوں نے لگا دیا اور اس کی قیمت پندرہ لاکھ روپے تک پہنچا دی اسی طرح سزوکی کی مہران کار چونکہ اب پاکستان میں اس کے پروڈکشن برن کر دی گئی ہے لیکن اس کی شوروم میں جو ابھی بھی موڈل باقی ہیں مطلب جو ایسے موڈل ہیں جو ابھی طرح بکے نہیں ہیں زیروں میٹر رکھے میں ان کی قیمت نول لاکھ روپے تک بس اٹھ کی جا رہی ہے جبکہ یہ مہران گاڑی کسی ایک رکشے سے کم نہیں ہے مطلب اگر رکشے کی بات کریں تو ایک رکشہ بہت اچھی کارٹی کا ہوتا ہے لیکن مہران گاڑی بالکل ہی کوئی ڈبا قسم کی گاڑی ہے جبکہ اگر بات کریں ہونڈا کی تو ہونڈا کی سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی سوئے کیا بھائی پتہ نہیں کیوں لے رہے ہیں اس کو گاڑی کو جبکہ اس گاڑے میں کچھ خاص فیچر بھی نہیں ہے نا سیکیورٹی فیچرز نایسا کو تو بہتارین گاڑی ہے بھائی جبکہ اس ڈبے کی ہونڈا کمپنی پاکستانی عوام سے پچاس بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پاکستانی قوم یار بھائی مجھے پتہ ہے سائز میٹر کرتا ہے پر رہتا بھی نہیں کرو بھائی اور اگر بات کر رہی اسی طرح ٹویٹا کی تو ٹویٹا ہے جو کہ میرے ناظرین بھائی پلاسٹک کے کھنوڑوں سے زیادہ نہیں ہے اس کے بھی ٹویٹا 35 لاکھ روپیتہ پاکستان سے بسہر کر رہے ہیں بک تھیری یعنی کہ ہونڈا سوزوکی اور ٹویٹا اپنی چور بزاری کو چھپانے کے لیے یہ ڈراما شروع کر دیا ہے کہ بھائی ہم تو پروڈکشیں بند کر رہے ہیں حسن میں ان کو ڈر ہے کہ نئی کمپنی جو پاکستان میں مارکٹ ماہ جائیں گے تو ان کی تو چاندی ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی عوام کو پروڈکشیں بند کرنے کی ضمکی دے کر بلائک میل کرنے شروع کر دیا بھائی اب گورنمنٹ اور قوم کو جائیے کہ اس مافی کے ہاتھوں بلائک میل ہونے کے بجائے اس کا بائک وارڈ کر دیں پھر دیکھیں یہ مافیے کیسے اپنی گاڑوں کی امتہ کم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے تو بھائی گاڑی جنہوں سے پہلے ایک بار سوچنے یا رہا ہو سکے تو پاکستان میں جو سنمبر دیگر گاڑی ہیں وہ تو بیکار ترین بلکل ڈبے کیک مسافق گاڑی ہیں دوستو اگر آپ نے ویڈاو کا سپسٹریب اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بولیں